تو نہ جانے آس پاس ہے خدا تو نہ جانے آس پاس اور ایسے ہی پیار دیں میں آج آپ ڈانس میں ہےижу میں ایشٹ Paper ہوں جو ہند سے کافی it writing جو ہند سے است ode کرنے کے لیے پہلے آپ کو ہندس کو مضبوط کرنا پڑے گا آپ کو پڑے سا performing آپ کو ہند Belenس کرنا پڑے گا ہند it needing to be a nice آپ کو آج بتائیں گے whisker merk آپ پڑ رکھا ہے تو پئر آپ کانہ جاتا ہے کہ 메이크업 سے ۔ زیادہ پیر مجبوط ہے کیونکہ آپ پیر پہ زیادہ سٹنڈ کرتے ہیں تو آج آپ کو ہینڈ پہ بیلنس کرنا سکھاتا ہوں تو پلیس آج آپ کو ہینڈ پہ بیلنس کرنا سکھاتا ہوں ٹھیک آپ کو ہینڈ پہ بیلنس کیسے کرنا ہے آپ کو سیکھنا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے ساتھ میں سکھانے والا تو آپ اس کا ان کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں آرام سے تاکہ آپ کو چوٹنا لگے اگر نہیں ہے تو آپ وال کا سارا لے سکتے ہیں دیوال آپ دیوال پہ پہلے ٹیک لے سکتے ہیں سارا لے سکتے ہیں دیکھیں کیسے آپ کو پہلے میں بتا دے رہا ہوں آپ کو پہلے بتا دے رہا ہوں کی ہینڈ سٹینڈ ہے کیا کیسے کرتے ہیں ڈوپر کیا ہے ٹھیک یہ ہے ہینڈ سٹینڈ دوستو یہ ہے ہینڈ سٹینڈ تو آپ کو میں سکھاتا ہوں پہلے آپ کو دیوال کا سارا لینا پڑے گا دیکھیں اگر آپ کی پاس دیوال ہے تو ایسے آپ پیر اوپر کر کے رام سے دھیرے دھیرے اوپر چاہیے اور ٹیک لیچے ٹیک کر کے دھیرے دیرے چھوڑنا آپ کو چھوڑنا ہے پھر اپنے پر بیلنس کرنا ہے آپ پہ اپنے آپ پہ بیلنس کرنا ہے ٹھیک لینا ہے تو پہلے وال کا سارا لینا دیکھیں آپ کو دیوال کا پھر آپ ادھر وائز کر سکتے ہیں دیکھیں دن سے بھی لے سکتے ہیں سائٹ سے بھی لے سکتے ہیں آپ ہاں تو ایک بار پہلے پہ آنا ہے پھر پہ آنا ہے پھر پہلے پھر پہلے تو ایسے سارا لینا دیرے دیرے اگر ایسے نہیں ہو تو اگر پھر اس کے بعد فران ٹائٹ سے آپ کو ادھر سے فیکنا ہے یہ دیوال سے سارا لیں پھر ٹیک کریں پھر پہلے 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 دیوال سے دیرے دیرے سارا لیں گے تب آپ کو جتنا آپ پرکٹس کرتے جائیں گے اتنا آپ کا بڑھتا جائے گا تو اسی حساب پہ آپ کو کرنا ہے دیکھیں پھر سے دیکھیں دیوال پہ سارا لینا ہے ٹھیک پھر آپ کو دیرے دیوال کو چھوڑنا ہے یہ آپ کا پنجا جب آپ اوپر کر رہے ہیں پورا سیدھا ہونا چاہیے یہ تب ہی آپ کا بیلنس بنے گا تو آپ دیوال پہ سارا لیتے لیتے اگر آپ پھینڈ پہ آ جائیں گے ایک بار آپ کو پھر سے بتا دے رہے ہیں دیوال کا سارا ایک بار اس سائیڈ سے آپ دیرے دیرے کر کے جا سکتے ہیں ٹھیک پھر آپ کو پوائنٹ میں رکھنا پڑے گا پھر آپ دیرے یہ پھر آپ کو بار اس سائیڈ سے لے سکتے ہیں آپ جب ہو جائے گا تب ایک بات ہو آپ کو ایک راؤنڈ بنانا گولا ٹھیک ایک گولے بنانا اور اسی گولے میں گھت جانا اندر جا کے اسی میں پریکٹک کرنا مطلب اسی کے باہر نہیں جانا آپ کو ہند پہ دیکھیں کیسے گولا بنا لیے آپ کو گولے کے اندر میں ہی اسٹینڈ کر کے اسی میں رہنا ہے بار نہیں جانا ہے یہ جو ہند پہ چھوٹے چھوٹے بیلنس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فریج بنتے ہیں ہند سے ہی اسٹینڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے بس ہند پہ بیلنس پہلے کرنا ہے جب آپ کے سب مجھوط ہو جائے گی تو آپ ہند پہ بیلنس کر سکتے ہیں دیکھیں یہ راؤنڈ بن گیا ایک سرکل بن گیا اب اس میں آپ کو ہند پہ بیلنس کرنا دیکھئے یہ آپ کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو یہ ہند سٹینڈ کا بیسیک ہے پہلے آپ کو ہند مجھوط کرنا ہے تو بہت بہت دھنیباد دوستو بس میرے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے اور ایسے ہی پیار دیتے رہیے میں آپ کو آگے ایسے ہی سکھاتا رہوں گا اور لوگوں کو دوستو کو سیر کریے بہت بہت دنیباد